السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک سوال پوچھا گیا ہے کیا تحجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے کہ سونا ضروری ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب سے مفتی صاحب نے اس پر کیا کہا ہے سنتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحجد کی نماز سے متعلق ایک ضروری سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے خاص طور پر نوجوانوں کی طرف سے کہ مفتی صاحب کیا تحجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا دیر رات تک جاگنے کی عادت بہت عام ہو گئی ہے خاص طور پر جو بڑے بڑے شہر ہیں دہلی ممبئی بڑے بڑے جو شہر ہیں وہاں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ صبح شروع ہی رات کے بارہ بجے ہوتی ہے اور رات صبح فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے یعنی رات دن ہو گئے اور دن رات ہو گئے لوگ صبح دوپیر بارہ بار بجے تک سوتے ہیں اور پھر رات کے تین دن چار چار بجے تک جاگتے ہیں اب سوال یہ پوچھتے ہیں کچھ لوگ کہ چلو جب اتنا جاگی رہے ہیں رات کے بارہ ایک بجے تک موبائل چلا ہی رہے ہیں بلکہ کھانے کی ٹائمنگ بھی آج کل لوگوں کی گیارہ گیارہ بارہ بجے ہو گئی ہے تو پوچھتے ہیں کہ جب اتنا موبائل چل رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو کیا تحجید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اب ذہن میں یہ آتا ہے سوئے تو ہے نہیں ہے اور اگر سو جائیں تو پھر اٹھیں گے تو وہی گیارہ بارہ بجے تو کیا ہو تو میرے عزیز بھائیوں اچھے طریقے سے اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ تحجید کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے آپ اگر بارہ بجے سو رہے ہیں ایک بجے آپ سو رہے ہیں ڈیڑھ بجے سو رہے ہیں اور آپ کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ چلو تحجید کی نماز پڑھ لیں تو بالکل پڑھ لیجئے تحجید کی نماز پڑھ لیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ سونے اور جاگنے کی میری صحیح ترتیب بن جائے اے اللہ میں گنےگار ہوں خطاکار ہوں فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتا ساری زندگی میری بیکار ہو گئی ہے یادہ تم میری زندگی کو ہدایت پر ڈال دے تم مجھے ہدایت عطا فرما دے بہت اچھی بات ہے آج کل آپ دیکھیں بارہ بجے نارمل ٹائم ہے بچوں کا بھی جوانوں کا بھی سب موبائل چلا رہے ہوتے ہیں بارہ ایک بجے تک تو جب ایک بجے تک آپ سو ہی رہے ہو تحجید پڑھ کے سو جاؤ تو تحجید کے لیے سونا ضروری نہیں ہے بلکہ تحجید کا جو وقت ہے نا وہ تو عشان کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے حضرت عائشہ صدیق روی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے بعض دفعہ رات کے شروع حصے میں تحجید کی نماز پڑھی ہے بعض دفعہ رات آدھی رات میں یعنی بلکل بیچ رات میں حضور علیہ السلام نے تحجید کی نماز پڑھی ہے شروع رات میں پھر آدھی رات میں اور آخر زمانے میں حضور علیہ السلام نے رات کے آخیر حصے میں تحجید کی نماز پڑھی ہے اور اصل وقت جو تحجد کا ہے جس میں رحمتیں اور برکتیں خوب زیادہ ہوتی ہیں وہ آخری حصہ ہے تحجد رات کا یعنی فجر کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے نا تو فجر کے ٹائم سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے وہ تحجد کیلئے بلکل بیس ٹائم ہے یعنی فجر کا ٹائم شروع ہونے سے آدھے پون گھنٹے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ بیس ٹائم ہے تحجد کا لیکن پھر بھی اگر کوئی پہلے پڑھ لے تو تحجد کی نماز ہو جائے گی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ لیٹ سو ہی رہے ہو جب آپ لیٹ جاگتے ہو اور لیٹ سونے کا آپ کا ٹائم ہے بارہ ایک بجے جاگ رہو تو کچھ رکعتیں تحجد کی نماز کی نیت سے پڑھ کر سو جاؤ دعا کر کے سو جاؤ روزانہ جب آپ اس طرح سے انشاءاللہ دعا کر کے تحجد کی نماز پڑھ کر سو گے تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز ہی دے گا تو تحجد کی نماز کیلئے سونا ضروری نہیں ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ آدمی سو جائے اور آخری رات میں جب تحجد کا بالکل آخری وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے والا ہوتا ہے اس سے آدھے پون گھنٹے پہلے اٹھ کر تحجد کی نیت سے کچھ رکعتیں پڑھ لیں یہ سب سے افضل ہے اور بیست ہے لیکن ہم جیسے گنیگار جب سو جاتے ہیں تو اٹھتے ہی گیارہ بارہ بجے ہیں فجر کی نماز بھی نکل جاتی ہے تو پھر موقع ہاتھ لگ رہا ہے تحجد کی نیت سے چار چھ رکعت پڑھ لو اللہ سے دعا مانگو اور سو جاؤ ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ کو پیار آ ہی جائے گا اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں سلام علیکم